بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہاں آج میں فران بھائی کے ساتھ دوبارہ موجود ہوں اور فران بھائی کا یہ ایک ڈی ایچے فیز ایٹ میں ایک اور یہ پروژیکٹ ہے اور یہ پلوٹ ہے ریزیڈنشل اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانی دی فران بھائی نے فران بھائی زرہ ڈیٹیل بتائیں اسلام علیکم کیسے ہیں پہلے دو یہ بدائیں دیکھیں آج میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ریزیڈنشل پلوٹ ہے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یسٹ اوپن پلوٹ ہے 351 ڈی پلوٹ نمبر ہے سٹیٹ سترہ کا ہے ڈی کٹنگ ہے یہ جو کہ تھرڈ بیلڈ میں آ رہا ہے شجر اور عرفات کے درمیان اس کے سامنے آپ دیکھیں تو آپ سب سے پہلے آپ کا سولر سٹیٹ ہے اس کے بعد یہ سترہ سٹیٹ ہے سولر سٹیٹ پہ گولف کلب آ رہا ہے اس کے بعد یہ سترہ سٹیٹ ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے گولف کلب یہاں سے قریب ہے یہ اکیل کریم ڈیڈی کا اپارٹمنٹ بن رہے ہیں اس کے قریب بھی اپارٹمنٹ سے ہیں اور یہاں اس گلی میں آپ دیکھیں کہ یہ گھر بناوا ہے آگے پانچھے گھر آگے بنے ہوئے اس گلی میں جو ہے کافی گھر بنے ہوئے دیکھیں یہ جو پلوٹ ہے نا اس وقت اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ساتھ کرو پچیس لاگ روپے جو کہ سلائٹلی نگوشیبل ہے اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے جو جس میں بہت زیادہ بارگرنگ کرنی پڑے تو اس لیے ساتھ کرو پچیس لاگ روپے کی اس کی پرائز ہے جو کہ سلائٹلی نگوشیبل ہے آنے کا مقصد ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان گراؤنڈ جو لوکیشن ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے آپ کی اویرنس میں اضافہ ہو آپ اچھا ڈیسیجن لے سکیں تو آپ یہ باس کا پاکستان دیکھتے رہیں ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو ڈی ایچ آئی کرانچی میں آہ جو پرائیسیز پلوٹ کے پرائیسیز ہیں ریزنیشل کمرشل وہ آپ کو ملتی رہیں اور جو ہمارے پروجیکٹ ہیں جن کے ہمیں ترائیز ایجنٹ ہیں اور ایروائی لگونہ کے پلاتینیم ایجنٹ ہیں ایچ ایمار کے ایجنٹ ہیں ایمار پاکستان کے ایجنٹ ہیں کرانچی کے اس کے علاوہ بہریہ ٹاؤن کرانچی میں آپ وہاں کے حوالے سے بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایروائی ریزنیشل بہریہ ٹاؤن کے اندر لگونہ ایروائی کا پروجیکٹ آ رہا ہے جو کہ ویلاز ہیں جس پہ تقریباً تین سو ویلاز ہیں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہیں جن کی آپ وہ بھی اس کے بارے میں بھی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں عباس کا پاکستان